اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اب بات ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے بہت سی خوشیاں عطا فرمائے آمین سوم آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے رییکشن اور رییکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت شب برات کی مبارک ہو اور سب میرے لئے بھی ضرور دعا کرنا ضرور دعا کرنا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو ماف کرے جو گلتیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو ماف فرمائے اور آگے نیک رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اور جو کچھ یہ گندگی چل رہی ہے اللہ پاک جلدہ جلد اس کو ختم کر دے یہ چیزیں ختم ہو جائیں جلدہ جلدہ مطلب دیکھ کے یا رب برداشت نہیں ہوتا بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ دو تین چیزیں میری نظر سے گزری ہیں اور فوس اب دیکھنے کے بعد مجھے اتنا زیادہ مطلب میں اتنا تکلیف میں ہوں نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ یہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں یہ لوگ صرف پیسے کی خاطر یہ لوگ صرف ایک غلط انسان کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر ہمارے پیارے نبی پاک کے روزے کو بھی نہیں چھوڑ رہے مطلب جب سے میں نے وہ سنا ہے نا میرا دماغ ایسے جیسے پھٹ رہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہیں جو پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں صرف پیسہ صرف پیسہ برائی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اچھائی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں بینا مقصد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اتنی گھندگی اتنی غلازت نہ کسی دین کا کوئی لحاظ رہا ہے نہ کسی ملک کا کوئی لحاظ رہا ہے نہ انسانیت باقی رہی ہے کیا صرف ایک عورت کے پیچھے صرف ایک عورت کچھ چل رہا ہے صرف ایک عورت کے پیچھے اور جس عورت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ عورت کیا کر رہی ہے شاپنگ شاپنگ اور صرف شاپنگ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے مذہب میں کون سا اسلامی منت چل رہا ہے کون عبادت کا کون سا دین آ رہا ہے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور یہ بی بی کیا دکھا رہی ہے شاپنگ شاپنگ سکرپٹ گندگی اچھالو میری بہن کو گندہ کرو میری بہن کی بیٹیوں کے کپڑے اتارو تاکہ اس کا باپ لائیو آئے اور اس کا باپ لائیو آئے اور ہمیں بولنے کا کوئی موقع ملے ہم اس پر پوائنٹ اٹھا سکیں کہ وہ لائیو کیوں آیا مجھے سمپتی گین کرنے کا موقع مل سکے اتنی گندگی کیوں آخر کیوں مطلب یہاں پر تو صرف ایک ویڈیو ٹو ویڈیو رییکشن جا رہا ہے اور اس رییکشن میں بھی ہم نے کبھی بچوں کو لا کر بات نہیں کی کبھی ذاتیات پر ایک لیول سے گر کر بات نہیں کی کبھی اتنی گندگی نہیں بولی اتنا سب کچھ کیوں کہ جس میں ہمارے نبی پاک کے روزے کو بھی یہ لا کر اتنا گندہ بول رہے ہیں کیا سلمہ روزے پر جاتی ہے وہاں پر جا کر نعوذ بلہ وہ بھونک رہی ہوتی ہے مطلب اتنی پاک جگہ پر ایک انسان کھڑا ہو کر جو آپ کو دعائیں دے رہے جو آپ کے لیے اللہ کا نام لے رہے وہاں پر آپ اس کو بھونکنے سے تشبیح دے رہے ہو کہاں ہیں سارے مسلمان سوئے ہوئے کیا تم لوگوں کی غیرتیں جذبات نہیں جھگتے تم لوگ انسان نہیں ہوں تم لوگ انسان ہو ہی نہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جان ہماری اولاد ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پر قربان اور جب نبی کے روزے پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو تم لوگ کہاں پر مرے ہوئے ہو تم لوگوں کی غیرتیں نہیں تم لوگ نیچے بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہو کہ بہت اچھا کر رہے ہو اور جن لوگوں کا اگر اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے میں ان کو بھی کہوں گی یار کیوں کیوں آپ اتنا سب کچھ برداشت کر رہے ہو خدا سب کا ایک ہے خدا سب کا ایک ہے اور خدا کو مانو اور اس گندگی کو بڑھاوا مت دو کیونکہ ان لوگوں نے تو ڈالر کی خاطر اور گندہ ہونا ہے اور گندہ ہونا ہے اور نیچے گرنا ہے گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے کیونکہ جتنا گریں گے اتنے ڈالر زیادہ آئیں گے لیکن تم لوگ کیوں اپنی آخرت گندی کر رہے ہو یار ہم بھی رییکشن دیتے ہیں ہمیں روز آ کر بولا جاتا ہے کبریں یاد ہیں لیکن ہمارے رییکشن میں کہیں ایک جگہ کوئی گالی کا ورڈ نکال کے دکھاؤ کہیں ایک جگہ کوئی ایسا جملہ نکال کر دکھاؤ جو کسی ذاتیات سے مطلب گراوا ہو جو گندگی کے لیول پر جاتا ہو دو رییکشن یار کوئی منع نہیں کرتا کسی کو رییکشن دینے کے لیے لیکن یار ڈیلی گلتیاں نکالو گلتیاں جو ہو رہی ہیں میں یہاں پر بلکل سلمہ کی وہ بات ہی نہیں کر رہی کہ میں سلمہ کے لیے آکے بول رہی ہوں نہیں میں اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں میں اپنے نبی پاک کے روزے کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں میں اپنے دین اپنے ایمان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں اور جو میرا پورا حق ہے میں اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں اور پہلے بھی اٹھاتی تھی آگے بھی اٹھاتی رہوں گی چاہے میرا سر بھی کسی نے کٹنے آکے کٹ دو اگر میں ان چیزوں پر آواز نہیں اٹھا سکتی تو میں مسلمان کہلانے کی حق دار نہیں ہوں میں انسان کہلانے کی حقدار نہیں ہوں اگر میں ڈالر دیکھوں ڈالر کے پیچھے مرتی رہوں مر مر کے چاٹتی رہوں گندگی مچاتی رہوں کہ مجھے ڈالر زیادہ آ رہے ہیں تو میں نہ تو مسلمان رہ سکتی ہوں اور نہ ہی میں انسان رہ سکتی ہوں جس درجے سے میں گر نہیں سکتی صرف ڈالر کے لیے اور چند دنوں کی عیاشی کے لیے اس لیے جس کو میرا سار اتارنا ہے خوشی سے آکے اتارنا لیکن جہاں جہاں جو جو میرے مذہب پر انگلی اٹھائے گا نا اس کی انگلی پکڑ کے توڑنے میں میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی چاہے کسی کو کتنی بھی تکلیف ہو جو میرے ملک پر میرے پاکستان پر انگلی اٹھائے گا میں اس کا وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے ارے کونسی نسلوں سے تعلق ہے تم لوگوں کا کہاں سے تعلق رکھتے ہو نہ کسی دین کا پتہ ہے نہ کسی ملک کا پتہ ہے چاہے وہ اسلام ہے چاہے وہ کوئی بھی دین ہے تم لوگوں کو کسی چیز کی کوئی یہاں پر نہیں ہے کیا کر کے آ رہے ہو یہاں پر کیا تکلیف کیا ہو گئی ہے اس عورت کو جس عورت کے لیے یہاں پر بیٹھ کر اتنی گلازت اتنی گندگی بک رہے ہو اتنی نفرتیں ڈال رہے ہو اتنی عورتوں کے کپڑے اتار رہے ہو اتنے بچوں کو ننگا کر رہے ہو اس عورت کو کیا تکلیف ہے یہاں پر کروڑوں میں کھیل رہی ہے نہ حق لوگوں کے ساتھ غلط کر رہی ہے نہ حق عورتوں کے ساتھ غلط کر رہی ہے سوطن کے نام پر ڈرامے لگا رہی ہے اپنے شہر کو بدنام کر رہی ہے اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کر رہی ہے جس کو نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے نہ اولاد کا پتہ ہے نہ شہر کا پتہ ہے نہ بین بھائی کا پتہ ہے صرف ایک پتہ ہے پیسہ 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 اور صرف پیسہ کیا اچھا کام کی ہے اس نے اپنی ماں کو اس بڑھاپے میں اس کے شوہر سے جدا کی ہے اپنے شوہر کو پوری دنیا کے آگے لاکر ننگا کی ہے اپنی سوطن کے نام پر جس عورت کو لے کر آئی ہے اس کے ساتھ اس نے کون سی اچھائی کی ہے آج بھی وہ بھاپ کے در پر پڑی بھی ہے اتنی بری حالت میں کس چیز کے لیے اس کو سمپتی دلوار ہے ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ ارے تم لوگوں کے موپے چپیڑے مار کے ڈیلی وہ جاتی ہے کہ بولتے ہو تو بولتے رہو ڈیلی جا کے پندرہ پندرہ جوڑے لا کے میں یہ بنواری ہوں وہ بنواری ہوں اور ایک ہی جوڑے میں چار چار دن گندگی میں پھرتی رہتی ہے نہ اس کو دین کا پتہ نہ اس کو مذہب کا پتہ نہ نماز کا پتہ نہ قرآن پاک کا پتہ نہ روزہ کا پتہ نہ کسی عبادت کی رات کا پتہ کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہے ارے تین مہینوں سے اس کی بچیوں کے بستر پر وہ بیڈ شیٹ بچھی ہوئی آج بھی اس کے ولاغ میں نظر آئی ہے نا جب میاں کے پیچھے پیچھے باتروم میں گز رہی تھی تین مہینے پہلے جا کر دیکھو اس نے وہ بیڈ شیٹ بچیوں کے بستر پر بچائی تھی وہاں پر جا کر دیکھو کلمہ تیبہ یار تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسے بندوں کو تم لوگ ایسے گفٹ دیتے ہو کلمہ تیبہ پہلے سوفے پر رولتا رہا وہاں پر اس کی بے حرمتی ہوتی رہی آپ بستر پر لاکس نے وہاں پر رکھ دیا وہاں پر بے حرمتی ہو رہی ہے وہ دوسرے آیت کریمہ وغیرہ بھی اس کو گفٹ دیا گیا تھا کون سی دیواروں پر سجے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا پاگل بنا کے تم لوگوں نے رکھ دیا یہاں پر دنیا کو اگر ایک بندی تم لوگوں کو جا کر اتنی پاک جگہ کی زیارت کروا رہی ہے میں کہتی ہوں سلمہ بہت بوری ہے سلمہ کو تو چھوڑی دو سائیڈ پر کر دو لیکن وہ جو دکھا رہی ہے اتنی پاک جگہ اس پر کیسے انگلی اٹھانے کا تم لوگوں کا دل کر رہے ارے اس چیز کو تو بخش دو اس چیز کو تو چھوڑ دو وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ جگہ ہمارے لئے کتنی قیمتی ہے کیا ویلیو رکھتی ہے احساس نہیں ہے تم لوگوں کو اس چیز کا لب اتنے گر جاؤ گے تم لوگ کیا آخر ہوا کیا ہے کسی کے ساتھ برا کیا کسی کو کہا گیا اتنی گندگی تک گر کے ہو اگر سلمہ نے یہاں پر آ کر ایک چیز رکھی ہے کہ اس کے حزبن نے اس کو چیٹ کیا ہے تو وہ گناہ بن گیا لیکن یہاں پر جو سیانی آ کر ڈیلی رونے رو رہی ہے اپنے سوطن کے اپنے شوہر کو وہ کیا ہے وہ گناہ نہیں کر رہی ارے حزبن نے شادی کیا یا تو تو اس کو چھوڑ دے اس پر جا کر کیس کر دے تجھے حق ہے مذہبی طور پر بھی حق ہے اپنے معاشرے میں جس ملک میں تو رہتی ہے اس کے قانونی طور پر بھی تجھے حق ہے تو اس کو چھوڑ دے اگر چھوڑنا نہیں ہے تو مو تو بند کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کون سا صبر ہے کہ ڈیلی ہزبنڈ سیکنڈ وائف ہزبنڈ سیکنڈ وائف ظلم ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا ڈرامے بازیاں اس کی ختم نہیں ہو رہی وہاں پر کچھ نہیں نظر آ رہی ہزبنڈ نے اگر ایک پاک نکاح کی ہے تو اس پر آج دن تک تم لوگوں کو تکلیف ہے لیکن دوسری کا ہزبن جو چیٹ کر رہے گناہ کر رہے اس پر تم کہتے ہو وہ آ کر بول کیوں رہی ہے اس کو بولنے ہی نہیں چاہیے تھا اس نے بول دیا تو اب ہم اس کو اور اس کی ایک سال کی بچی کو بھی ننگا کریں گے وائٹی کے اوپر آ کر اگر وہ پاک جگہ کی زیارت کروائے گی ہم اس پر بھی انگلی اٹھائیں گے کیوں یار شرم کوئی نہیں تم لوگوں کے اندر باقی رہے گے کر کیوں رہے ہو اس طرح صرف اس لیے کہ ڈالر مل رہے ہیں ڈالر کی خاطر یہ جو نیچے آپ کے پانچ دس ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی تم لوگ گمراہ کر رہے ہو ان کو بھی تم لوگ گناہ میں گسیٹ رہے ہو صرف اپنے فائدے کے لیے ان کو بھی تم لوگ غلط مس گائٹ کر رہے ہو ان کو بھی مطلب بہت سے لوگ ہیں یار ہر مذہب سے میرے کمنٹ سیکشن میں بھی جو آتے ہیں سارے مسلم نہیں ہوتے ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا بہت سے بہن بھائی ایسے آتے ہیں جن کو اسلام کی اتنی زیادہ نالیج نہیں ہوتی جیسے ہمیں باقی مذہب کی اتنی زیادہ نالیج نہیں ہوتی ہم اس بارے میں نہیں جانتے اسی طرح ان کو بھی اتنی زیادہ نالیج نہیں ہوتی وہ نیکی جانتے وہ آ کر کوئسٹن کرتے ہیں ہم نے وہاں پر اس جگہ پر اس جگہ پر یہ بات سنی ہے تو کیا آپ کے مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ان کے ذہنوں میں غلط کنسپٹ جاتا ہے نا یار اپنے مذہب کو تو کم از کم لوگوں کے سامنے اچھے وے میں رکھو اچھے سے بتاؤ جو آپ کا مذہب ہے ارے اس بی بی کا تو کام ہی کیا ہے نے ہزبن پر کیس کہا ہے ایک کو رکھے یا مجھے رکھے یا اس کو رکھے میں نہیں اس کو دوسری شادی کی پرمیشن دے سکتی میری اجازت کے بغیر اس نے کی تھی طلاق دلوا دے اس کو طلاق نہیں دلوانی تو صبر کرنا ہے تو پھر مو بند کر کے کرنا یہ کیا ٹرامے بازی تو نے اپنے مذہب کے لیے لگا کے رکھی بھی ہے سیکنڈ وائیو سیکنڈ وائیو یہ ہو گیا پیار باتے گیا بچوں کا ارے وہ صبح سے شام تک نوکر بن کے ترہ ڈرائیور بن کے چلتا ہے پھر بھی تجھے سکون نہیں ہے پھر بھی تو کہتی ہے پیار باتے گیا کون سا پیار ہو اور تجھے چاہیے آخر تجھے زندگی میں اور چاہیے کیا کس چیز کی اب تیرے پاس کمی ہے پہلے تیرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں تھے اب اس چیز کی بھی تجھے کمی نہیں ہے اللہ پاک نے اتنی اچھی اتنی پیاری اولاد دے دیا ان کی تربیت کر ایک ماں کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے دیکھو وہ ماں مجبور ہوتی ہیں جن کے پاس اولاد کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ان کے عزبند شادیاں کر کے دوسری بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو پلٹ کے نہیں دیکھتے وہ ماں محنت مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو دو واقع کھانا دیتی ہیں ان کے لیے تکلیف دے محول ہوتا ہے لیکن اس کے پاس تو یار کروڑوں روپیہ آگیا ہے یہ ہر فیسیلٹی اس کو میسر ہے یہ ہر کام گھر بیٹھے کر سکتی ہے اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے بچوں کے لیے پک اینڈ راب کر سکتی ہے بچوں کے لیے ایک ڈرائیور ارینج کر سکتی ہے گاڑیاں اس کے پاس ہیں اپنا گھر اس کے پاس ہے اس کو چھت کی ابھی مسئلہ کوئی نہیں ہے گھر بیٹھے گروسری ہر ایک چیز آ سکتی ہے کس چیز کیا اس کو مسئلہ ہے یار کس چیز کا رون ہے آخر مجھے پتا چلے اتنی پیاری اولاد ہے پیسہ ہے تیرے پاس اپنا گھر ہے ماں کو تُو نے پاس بٹھایا ہے اس کے بعد کس بات کرونا اچھے سے تُو اپنے بچوں کی پرورش کر راب تیرا بچہ ماشاءاللہ تیرے سے بھی بڑا ہو گیا قد اس کا دیکھ وہ جوان ہو گیا اس کو آپ کوئی اچھی تربیت دے بس ہر ٹائم کا رونا ہر ٹائم کے ڈرامے ہر ٹائم کی شابنگ اب رمضان کی تیاریاں اور یہ میں رمضان کی تیاری کر رہی ہوں اور آپ سنو رمضان کی تیاری کے اور یہ کہ جا کے پندرہ جوڑے لے کے آئی ہوں اور رمضان آنے سے پہلے یہ پندرہ جوڑے سلوال ہوں تاکہ ہر روزے والے دن میں ایک نیا جوڑا پہن کے عداب آ کے کروں کیا آپ کے ہاں بھی رمضان کی تیاریاں یہی ہوتی ہیں ارے رمضان وہ پاک اور ببرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی تلقین اسی لئے کی گئی تھی تاکہ ہم لوگ سیکھیں سبر سیکھیں بھوکھا پیاسا رہنا اس چیز کی اہمیت کو سیکھیں غریبوں کا ہم احساس کریں ارے کون سی جگہ پر مجھے بتاؤ اسلام میں لکھاو ہے کہ رمضان آنے پر تم لوگ جا کر بیس بیس پچیس پچیس جوڑے سلواؤ ارے ہمارے مذہب میں ہمارے مذہب میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کپڑا بھی بناتی ہو اس کی بھی ذکات آپ کو دینی پڑتی ہے اور اس کا بھی حساب اللہ کو آپ کو دینا پڑے گا ہر چیز اتنی بناو جو آپ کے ضرورت کے حساب سے ہو بینہ ضرورت آپ چیز نہ رکھو ہمارے ہاں بولا گیا ہے کہ آپ زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے اتنا مال اسباب جمع مت کرو اور یہاں پر کیا رمضان کی تیاری ہو رہی ہے میں بیس جوڑے لاکے سلواؤ رہی ہوں ارے رمضان کی تیاری وہ ہوتی ہے گریبوں کو جا کر سفید پوش لوگوں کو ڈونڈو اپنے خاندان میں دیکھو کس کو ضرورت ہے اس کے بعد اپنے گربر ساف کرو عبادت کی تیاریاں کرو یہ کون سا رمضان ہے جس کے لئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں مجھے تو آئے دن تک سمجھ نہیں آئے اتنی ایج ہوگی کہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے یار دو دو جوڑوں میں بھی پورا پورا سال گزارتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے صرف عبادت کے لئے کپڑا پاک ہونا ضروری ہے صرف پاک ہونا ضروری ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ہر روز رمضان میں نیا جوڑا ہی پہنوگے اور آکے عداب کر دوگے اس کے پیچھے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا نماز قرآن پاک کچھ بھی نہیں بس عداب ہم نے نیا جوڑا پہن کے ضرور کرنا ہے یہ کہاں کی ڈرامے بازی ہے یہ ہمارے مذہب کی کیا صحیح تصویر پیش کی جا رہی ہے وہاں پر اگر سلمہ روزہ رکھ رہی ہے وہ بتا رہی ہے شب برات ہے پاک رات ہے وہ مسجد نوی میں جا رہی ہے عبادت کر رہی ہے وہاں پر دکھا رہی ہے عبادت اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں مطلب وہ بندہ جو ہمارے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جا کر دکھا رہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہے تو بہت اچھا کام کر رہے پھر اس کو ہم لوگ کیا سمجھیں کیا کر رہے ہو آپ لوگ اس کے بعد اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو نے تو بہت گندہ بولا ہے تجھے تو کیس ہوگا یہاں پہ کمنٹ آتے ہیں اب تیری باری ہے ہاں چڑھا دے آکے مجھے پھانسی میری باری ہے تو دماغ خراب کر کے انہوں نے رکھا ہوئے بات اگر حقی کروگی تو تیرے پہ تو آپ کیس ہوگا دن میں دس کمنٹ آکے کرتے ہیں اب اگلی تیری باری ہے تجھے تو وہاں غائب کروائیں گے تو ملے گی نہیں کسی کے باپ میں دم نہیں ہے میرے ملک میں آ کر مجھے غائب کروائے سمجھائیے تم لوگوں کو اس ملک کی شہری ہوں عزت سے رہتی ہوں اپنے سارے ٹیکس ہر چیز پے کر کے رہ رہی ہوں کوئی میرا اللیگل اور کسی غلط وہ اس میں کوئی میرا ایسا نہیں ہے یہاں پر کہ مجھے آ کر پولیس پکڑے گی کسی پولیس سٹیشن میں ہمارا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں گندہ پڑھاوا خاندانی لوگ ہیں اس لئے یہ دمکیاں کسی اور کو جا کر دینا سمجھائیے نا اپنے ملک اور اپنے مذہب کے لیے فانسی بھی چڑھنا پڑا تم جیسوں کے موں پہ لات مار کے چڑھیں گے دماغ خراب کر کے رکھا ہے تیری باری ہے کیوں میری باری ہے وہ گندگی باکری ہے پاکستان کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے وہاں پر بولتے ہیں اس لئے میری باری ہے حضرت عجیب مزاق بناوا ہے یہاں پر عجیب مزاق بن کے انہوں نے رکھاوا ہے دن میں دس کمنٹ کریں گے اب تیری باری ہے تو تیاری کر لے اپنی اب تجھے جیل جائے گی اب تجھے ہمیں ایسا رولیں گے اب تیرے سے یہ ہوگا اب تجھے غائب کرا دیں گے تیرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوگا آ تو جس کو اتنی چلم ہچی ہوئی ہے نا ایک بار آ کے دکھائی یہاں پر پھر میں تو تم لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے نا غریب پیسے سے ہوں گے ایمان سے الحمدللہ تم جیسے سے امیر ہے خدا کی ذات ہم لوگوں کے ساتھ ہے سمجھ آئیے اور یہ دمکیاں نا کسی اور کو جا کے دینا میں تم لوگوں کی دمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں اور نہ مجھے یہ جیلوں اور ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے جس کو ڈالنا ہے وہ ڈالے جس کو چڑھانا ہے پھانسی پہ وہ چڑھائے خوشی سے چڑھیں گے کیونکہ کوئی غلط نہیں کیا وہ اپنے خدا کے لیے اپنے مذہب کے لیے حق سچ کی آواز اٹھائیے ضمیر متمائین ہے اگر پھانسی بھی چڑھیں گے نا تو اللہ کو جا کے سرخ روح ہو کے اپنا مو دکھا کے آئیں گے سمجھ لگی تم لوگوں کو اس لیے یہ اپنے ڈراؤے نہ اپنی جیب میں ڈال کے پھر نہ اور یہ جو تم لوگوں کی بی بی کو یہ جو کروڑوں کی پروپٹیاں خریدنے کے لیے پیسہ مل رہے نا وہ اسی لیے مل رہے وہ اسی وجہ سے مل رہے یہ جو دکھا رہی ہے اسی وجہ سے مل رہے اور یہ جو سلمہ کے اوپر اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں نا کہ تُو مسجد نوی کیوں دکھا رہی ہے تجھے اس کو اتنا ٹرول کرو یہ مسجد نوی دکھانا بند کر دے یہ اچھا سب کچھ دکھانا بند کر دے اس کے ابائے کو آکے ٹرول کیا جا رہا ہے اس کے پردے کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو ان کی بھی جیبیں بری جاتی ہیں ایسے ہی نہیں بناتے یہ مزاق ارے پردے کا تم لوگوں نے مزاق اڑایا ہوئے یہاں پر اس کے ابائے کے نیچے سے تم لوگوں کو سب کچھ نظر آتا ہے لیکن جو پائپوں سے نہا کے سب کچھ دکھاتی ہے اس کا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ اسلام دکھا رہے ہو تم لوگ یہاں پر یہ ہمارا مذہب کہ ایک عورت پائپوں سے سارے مردوں کے آگے نہا رہی ہے ایک عورت سویمنگ پول میں ڈپکیاں کھا رہی ہے ارے وہاں پر تو سعودیہ میں زبردستی اس کو سلمہ لے کے جاتی تھی نا سویمنگ پول میں ڈپکیاں کھلانے کے لیے پاکستان میں یہ جو اپنے بیٹے کے اس نے بک کیا تھا برڈے کے اوپر سب مردوں کے ساتھ اکیلی تھی یہ بابر کی بیوی آپ کو سویمنگ پول میں نظر آئی ڈیڈی کی بیوی آپ کو سویمنگ پول میں نظر آئی کتنی عورتیں تھی کوئی اور نظر آئی سب کے ساتھ مردوں کے ساتھ یہ سویمنگ پول میں تھی کیا سلمہ نے اس کو نیچے بیجا تھا اور جو یہ کہتی ہے کہ وہاں پر پارٹیاں کرتی ہے سلمہ اپنی بیٹیوں کو کہاں کہاں لے کے جاتی ہے ارے پورے دن کا وہ ویلوگ تم لوگوں کے سامنے رکھتی ہے تم لوگوں کی سیانی کا ویلوگ کہاں سے شروع ہوتا ہے رات کے اندیرے سے اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی رات کے اندیرے میں اور رات کے دو بجے ہی جا کے ویلوگ ختم کرتی ہے پورا دن وہ کہاں پر کون سی پارٹیوں میں رہتی ہے اس سے کبھی کوسچن کی ہے یہاں پر جو صبح کی نماز دکھا رہی ہے بدبتار یہ نماز کا وقت ہوئے فجر ہوگی ہے اس کے بعد ناشتے کا دکھا رہی ہے اپنے بچوں کی اچھی روٹین دکھا رہی ہے مسجد نوی میں لے کر جا رہی ہے اس پہ کہتے ہیں وہ اپنی بچوں کو پارٹیوں پہ لے کے جاتی ہے وہاں پر اس کی کلب میں اس کی بیٹیاں جاتی ہیں کون سے سو دیا کہ کلب میں جہاں پر اتنی چھوٹی عمر کی بچوں کو علاو ہوتا ہے تم لوگوں کلبوں میں ڈانس کرو ارے خدا کا خوف نہیں ہے تم لوگوں کے اندر ہم لوگوں نے کس نینہ آ کر کہا ہے یہاں پر سیانی کے لیے ایسا کہ وہ کلبوں میں جاتی ہے یا اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے تو باستقفار ہم تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے کیوں اس کے بچوں کے لیے ہم ایسی بات کریں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کے بچوں کو تو ہم تو کبھی بولیں گے بھی نہیں ارے خدا کا خوف کر لو تم لوگوں میں خوف نہیں رہا خدا کا بالکل بھی اس طرح کی باتیں کرتے وقت تھوڑی شرم کر لو کہ ہم بول کیا رہے ہیں کم از کم وہ چیز بولو چلو میں کہتی ہوں رییکشن دو تم لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے کچھ بھی اس کے لیے بولو جو آپ کو سامنے نظر آرہا جیسے اب ہمیں نظر آتا ہے تین مہینے سے اس نے بیٹ شیٹ بڑھ لی نہیں کی ہم بول رہے ہیں کہ تین مہینے سے اس نے گندی بیٹ شیٹ بچائی ہوئی ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک ہی کمرے میں ساہرے ادھری زمین پہ بستر ڈال کے پڑھے ہوئے ہیں ہم لوگ بول رہے ہیں اپنے ہزبن کو گندہ کرتی ہے اپنی سوطن کا نام لے لے کے ڈرامے کرتی ہے ہم لوگ بول رہے ہیں صبح سے شام تک اس نے کوئی گھر کا کام نہیں کرنا کھانے بھی ماں بنا رہی ہے باقی کام والی کام سارے کر رہی ہے بچوں کا اس کو پتہ ہی نہیں بچوں کی کوئی روٹین نہیں ہم بول رہے ہیں تم لوگ بھی ایسے بولو کس نے منع کی ہے ایک صحیح بات سامنے رکھ رہے ہیں آج بھی مطر اٹھا کے اچھا دو چار دن سے سب اس کو جب بولتے ہیں آج مطر اٹھا کے کہتی ہے امی مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی جب بھی میں کرنے لگتی ہوں امی آ جاتی ہے کہ تم رہنے تو میں کر لوں گی تو پھر جب سلمہ کے گھر کبھی ایک بار امی کام کر لیتی تھی تو پھر کیوں نہیں یہ بات کہتی ہوتی تھی کہ نہیں امی کسی کو کرنے نہیں دیتی سلمہ کی غلطی نہیں ہے امی خود اٹھ کے کرتی تھی وہاں پر تو ایک دال امی بنا لے تو ہنگامہ وائٹی پر مچ جاتا تھا ماں کو نوکر بنا کے رکھا ہوئے مطلب اگر وہاں پر ماں تیری کسی کے گھر میں پیسوں کے لیے کام کرتی تھی وہ مسئلہ تھا تو اپنے گھر میں مفت کام کروا رہی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پر وہ پیسے لے رہی تھی اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے اور تمہیں برینڈڈ میک اپ لے کے دینے کے لیے وہاں پر وہ پیسوں پر کام کر رہی تھی سعودیہ میں حالانکہ سعودیہ میں آپ کے سامنے پتہ ہے گھروں میں کوئی اتنا وہ کام نہیں ہے اگر کوئی انیس بیس وہاں پر کرتے بھی اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن اس پر اس نے اتنے ڈرامے کی اپنی مرضی سے ماں کام کر رہی تھی اپنی مرضی سے کر رہی تھی خوشی سے کر رہی تھی جیسے تیرے گھر میں اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہی ہے وہاں پر تو پیسے مل رہے تھے تو تو کچھ دے بھی نہیں رہی یہاں پر کیوں کرواری ہے پھر ماں سے کام ماں کے ہاتھوں میں بڑے چھالے تپ بڑے ہوتے تھے ماں کے پاؤں حالت دیکھ اپنے ماں کے پاؤں کی کیوں کرواری ہے یہاں پر ماں سے کام اپنی باری آتی ہے تو بولتی ہے امی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی کیوں نہیں کرنے دیتی مطلب تجھے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا بس اچھا آج بھی بیٹھ کے بول رہی ہے اپنے حزبن کو نا کہ جب سیکنڈ وائف کو لے کر آو گی نا تو کچھ دنوں کے لیے سارے بچوں کو لے کر وہاں چلے جانا میں کچھ دن آرام کر لوں ارے بی بی تو کرتی کیا ہے آرام کے بغیر کام کیا ہے تیرا آرام کے بغیر مطلب اب بھی بھی یہ پاگل سمجھ رہی ہے ساری دنیا کو کہ بچوں کو لے کر وہاں چلی جانا میں آرام کر لوں گی کچھ مطلب میں کہتی ہوں کہ سلام ہے اکیس توپوں کی سلامی ہے ان لوگوں کو جو اس کو کہتے ہیں بڑی سگڑ عورت ہے اور پھر میاں سے پوچھتی ہے صبح کب نکلو گے میاں کہتا ہے صبح صبح میں جلدی نکلوں گا تو کہتی ہے اچھا پھر اب بھی اللہ حافظ کیونکہ آپ صبح جب جلدی نکلتے ہونا تو اس وقت میں تو نہیں اٹھ سکتی ہم تو نہیں اٹھے ہوں گے بیٹوں کو کہتی ہے تم بھی نہیں اٹھ سکو گے کہتا ہے نہیں پاپا جا رہے ہیں پاپا سے ملنا تو ضروری ہے کہتی ہے میں تو نہیں اٹھ سکتی صبح صبح نماز کا ٹائم ہوتا ہے ویسے تو بڑا بولتی ہو نمازیں پڑتی ہے شبہ شبہ اتھ کے نماز پڑتی ہے تو جب تو اتنی نمازن ہے نماز پڑتی ہے تو میاں سے اس وقت ملے گی نہیں پاگل ہے ساری دنیا بیٹھی ہوئی پاگل ہے نا آج کے ویلوگ میں بھی اس کا کوئی نام سنا آپ نے اس نے شبے برات کی مبارک دیو کیونکہ شبان کا مہینہ تو کب سے شروع ہوا نا کہ پاگ دو تین راتیں چل رہی ہیں عبادت کی راتیں چل رہی ہیں لوگ روزے رکھ رہے ہیں کیا دکھایا اس نے کچھ کام کا آپ نے دیکھا کچھ اچھا اس سے سیکھ ہے کل تو بڑا یہ بیٹھ کے بول رہی تھی بچوں کو اب زیادہ گیم نہیں کھل لے دینا بچوں کو جلدی سلانا ان کی روٹین بنانی ہے کل کتنا اس نے ڈراما کیریٹ کیا تھا آج تو رات کے گیارہ بجے کہہ رہی تھی ہزبند ابھی واپس آئے ہیں تو تیرا بیٹا بھی وہی پہ کھڑا تھا کوئی اس کی روٹین نہیں بنی آرے بچوں کو رات گیارہ بجے سے پہلے کھانا ملے تو ان کی کوئی روٹین بنے اور وہ سوئے نا بچے رات کے گیارہ بارہ بجے بھی وہی پہ دندن آتے پھیر رہے تھے جہاں پہ یہ اپنی ماں کو بیٹھ کر اپنے ڈریس گنواتی پھیری تھی مطلب یار حد ہو گئی میں کہتی ہوں کہ جب سے اس کو دیکھنا شروع کی ہے سوائے کپڑوں کے جوتوں کے اس کے گرم ہے اس کی ڈیلی روٹین میں کچھ نظر ہی نہیں آتا ڈیلی دس جوڑے لے لیے پندرہ جوڑے لے لیے سلواریوں اور چار دن سے ایک ہی جوڑا پہن کے یہ بھی بھی پھیر رہی ہے چار دن سے کوئی نہانا دونا پاک ہونا کچھ بھی نہیں ہے اسی جوڑے کے اندر یہ بھی تک پھیر رہی ہے تو ٹھیک ہے ویورز آج کی ویڈیو میری یہی تک ہے میں رییکشن دینا نہیں آج کے پاک دن میں چاہتی تھی مطلب اتنی پاک رات تھی لیکن یہ کچھ چیزیں میں نے سنی تھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا میں نہ بولتی تو شاید میں ٹینشن لے لے کے مار جاتی تو ٹھیک ہے یار ابھی پھر عبادت کا بھی ٹائم ہے تو میں اتنا زیادہ نہیں بول سکتی پھر ایک نئے رییکشن میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ